موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر کنگلہ کلامی ٹی آر ایس کے پرگتی نوے دینا جلسے کی تیاریاں مکمل کابین اجلاس میں اسمبلی تحلیل اور دیگر نئے فیصلے متوقع محکم برقی کے ملازمین کو 35 فیصد نئی پی آر سی کا اعلان تلنگانہ ملک میں فاضل بجٹ والی ریاست ترقی میں نمبر ون کے سی آر کا خطاب تلنگانہ اسمبلی حلقوں کی فیرست رائے دہندگان پر نظر ثانی کے لیے خصوصی مہم نومبر تک مکمل کرنے مرکزی الیکشن کمیشن کی ہدایت اختدار میں آتے ہی کہ سی آر کی بدنوانیوں کی تحقیقات کرائی جائے گی بدنوانیوں کی رقم سے جلسہ منعقد کرنے اتم کمار اگڈی کا حلصہ چینرانگوٹے میں سوک کروڑ باون لاکھ روپے کے ترخیاتی کاموں کا سنگے بنیاد اور افتتہ خائد مجلس اکبر الدین اویسی کی جستجو اور نماندگی سے حلقہ ترقی کی مثال اور گزشتہ سال راجی نرنگر میں ہوئے قتل کا مومہ حل ملزم بینگلور سے گرفتار سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے ٹی ایر ایس پارٹی کے دو سپنمبر کو ہونے والے پرگتی نوے دینا جلسے عام کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کونگلہ کلا میں پچیس لاکھ افراد کی شرکت کا دھوا کیا جا رہا ہے جلسے میں پہلی بار تین سو بانسرز کو تینات کیا جائے گا چالیس پارٹی والنٹیرز بھی موجود رہیں گے عوام کو پینے کے پانی کے لیے وارٹر فلنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں کونگلہ کلا میں جلسے گاہ کو پندرہ سڑکوں سے مربوط کیا گیا ہے وزیرالہ کیچ اندر شکھراؤ ہیلیکاپٹر سے جلسے گاہ پہنچیں گے جلسے کے اسٹیج پر چار سو افراد کے بیٹھنے کی گنجائش رکھی گئی ہے شہنشین کے سامنے سولہ گلریز بنائے گئی ہیں دو سو پچاس ایل ایڈی لگائے جائیں گے کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈاگ سکارڈ کو بھی تینات کیا جا رہا ہے جلسے گاہ میں کسی کی طبیعت خراب ہونے سے نمٹنے کے لیے بھی تیس ایمبلنس اور دو سو طبی عملے کو تینات رکھا جا رہا ہے جمعہ کی رات سے مختلف عزدہ سے ٹریکٹرز عوام کلانے کے لیے کنگلہ کنا روانہ ہو چکے ہیں ہفتے کو وزرہ بھی اپنے حلقجات کے عوام کلانے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں او آر آر پر ٹرافک مشکلات پیدا نہ ہوں اس کے لیے اقدامات جاری ہیں عوام کے لیے کنٹرل روم بھی قائم کیا گیا ہے کنگلہ کنا کے جلسی آم سے پہلے ریا سکتی کابینہ کا اجلاس اتوار کے دن دوپہر ایک بجے منعقد ہوگا موجودہ سیاسی حالات میں یہ کابینہ اجلاس کافی اہمیت کا حامل ہے جس میں وزیراعلا کئی اہم فیصلے لے سکتے ہیں امکان ہے کہ اسمبلی کو تحلیل کرنے سے مطالبی وزیراعلا کابینی رفقہ سے تبادلے خیال کریں گے امکان ہے کہ ملازمین کی تنقاہوں میں عبوری راحت کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے مومر افراد اور بیواؤں کو دی جانے والے وظیفے میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے کسانوں کو مفتوریہ کی فراہمی اور نئے جنرل سسٹم کی منظوری کے بعد مختلف حکمجات میں بڑے پیمانے پر تخررات کی منظوریوں کا بھی امکان ہے اس کے علاوہ دیگر ذریل تواف فیصلوں پر بھی غور کیا جا سکتا ہے وزیراعلا کے چندر شکھروں نے برخی ملازمین کو 35% فٹمنٹ کے ساتھ پی آر سی دینک اعلان کیا ہے پرگتی بھون میں برخی ملازمین کے ساتھ اجلاس منقد کرتے ہوئے وزیراعلا نے کہا کہ جونئر لائن مین کا معاملہ عدالت میں زیر غور ہے حکومت بعض معاملات میں رکھاوٹوں کو دور کر رہی ہے سرکاری ملازمین کے طرز پر میاری طبی قدمات فراہم کی جائیں گی انہوں نے ای پی ایف مسئلے کے حلقہ تیہ خون دیا وزیراعلا نے کہا کہ محکم برخی میں پچاس ہزار ملازمین ہیں صرف چھ ہزار ملازمین کا مسئلہ درپیش ہے کیسی آر نے کہا کہ ملک میں سترہ اشاریہ ایک فیصد شرح پیداوار رکھنی والی ریاست تیلنگانہ ہے تیلنگانہ کی تشکیل کے بعد ریاست نے کئی مسائل کا سامنا کیا لیکن چھ مہینے میں برخی کے مسئلے پر خوابو پایا گیا ترقی کے معاملے میں تیلنگانہ ریاست نمبر ون ہے دوسری طرف وزیراعلا کے چندر شکراؤں نے تیلنگانہ ٹرانسکو میں مختلف عہدداروں کو ترقی دینے کے احکام چاری کیے ہیں ایس پی ڈی سی ایل کے ڈیریکٹر راملو مہدن سودن راو سوامی رڈی این پی ڈی سی ایل کے ڈیریکٹر موہن رڈی سندھیا رانی گنپتی نرسنگ راو اور یونس کو ڈیریکٹر بنا گیا ہے جنگ کو کے ڈیریکٹر لکشمیہ جی ٹی ایس ریٹ کو کے نابس دنشین اور منیجنگ ڈیریکٹر جانے یا کو ترقی دی گئی ہے ایس پی ڈی سی ایل کے سی ایم ڈی رگھرام رڈی کی قدمات میں توصیح دی گئی ہے وہ میں دوہزار انیس دا قدمات انجام دیں گے ایک طرف تلنگانہ اسمبلی کو تحلیل کرنی اور مقررہ وقت سے خبر انتخابات کی قیاس آرائیں جاری ہیں تو دوسری طرف الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ریاست کے تمام ایک سو انیس اسمبلی حل قیجات کے لیے فیرست رائے دہندوں پر نظر سانی کے لیے خصوصی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے یہ کام نومبر کے مہنے تک مکمل کر لیا جائے گا الیکشن کمیشن کے اس اعلان سے اسمبلی کے آج الانہ انتخابات کی قیاس آرائیوں کو مزید تقویت حاصل ہو رہی ہے ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر ڈاکٹر رجت کمار کی طرف سے انتخابی فیرستوں پر نظر سانی کی خصوصی مہم سے متعلق اعلامیاں جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق فیرست کا مسودہ آج ہی جاری کر دیا گیا اس فیرست میں ناموں کی شمولیت اندراج نام و پتوں کی درستگی نام کو خضف کرنا دعوے وہ اعتراضات کے ادخال ایکم سپٹمبر سے اکتیس اکٹوبر تک کیے جا سکتے ہیں جن نئے رائے دہندوں کی عمر ایکم جنوری دوہزار انیس کو اٹھارت سال ہوگی یعنی ایکم جنوری دوہزار ایک سے خبر جو پیدا ہوں وہ اپنے نام اس فیرست میں درج کروا سکتے ہیں اس کے لیے انہیں فارم چھے پر کرنا ہوگا جن کے نام حضف کرنے ہو وہ فارم سات کا استعمال کریں شہر یا ملک کے باہر رہتے ہوئے وہ اپنا اس فیرست میں نام شمل کروانا چاہتے ہیں انہیں فارم چھے استعمال کرنا ہوگا جو اپنے ناموں کی تصیح کروانا چاہتے ہیں وہ فارم آٹھ کا استعمال کریں ایک اسمبلی حلقے سے اگر کسی دوسرے اسمبلی حلقے کو منتقل ہوئے ہیں تو پتے کی تبدیلی کے فارم آٹھ ایک ہو پر کرنا ہوگا راہ دہندوں سے کہا گیا ہے کہ وہ مخامی الیکٹورل رینسٹریشن آفیسر یا ریونیو ڈیویجن آفیسر یا منسپل کمیشنر یا منڈل تحصیل دار زونر آفیس سے نام درج کروانے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں گھر گھر پانی فراہم نہ کرنے پر اوٹ نہ مانگنے کا اعلان کر چکے کیسی آر دو سپٹمبر کو ایک بار پھر عوام سے دوبارہ اقتدار میں لانے کی درخواست کرنے والے ہیں کیسی آر نئے نئے اعلانات کرتے ہوئے پرانے اعلانات پر پردہ دالنے کی کوشش کریں گے عوام اگر کیسی آر سے خوش ہے تو تین سو کروڑ روپے خرچ کر کے ترقی کی ریپورٹ پیش کرنے کی ضرورت کیوں پڑی پیش ہے ہمارے نمائندے شمس الدین فیروس کی یہ ریپورٹ دو سپٹمبر کو ٹی آر ایس پارٹی کے جلسے آم میں کیسی آر اپنی حکومت کے پچاس مہینے کی کارکردگی کی ریپورٹ پیش کرنے والے ہیں اس امی سے کہ عوام انہیں دوبارہ اقتدار میں لائیں گزیتہ پچاس مہینوں کے دوران وزیراعلا کے چندر شکھروں نے عوام کی بہبود اور ترقی کے لیے کم و بیش دو سو پچاس سے زائد فیصلے لیے ہیں اس سے عوام کو کتنا فائدہ ہوا ہے یہ صرف عوام جانتے ہیں دو سپٹمبر کے جلسے آم میں کیسی آر کی تقریر عوام کو کتنا متاثر کر سکتی ہے یہ تو انتخابات کے نتائج سے معلوم ہو جائے گا خبل از وقت انتخابات کی پکرہی کشڑی کا خلاصہ بھی ہو جائے گا کیونکہ وزیراعلا حکومت کی کارکردگی اور اپوزیشن کے سوالات کا جواب بھی دیں گے لیکن ایک سوال عوام کے ذہنوں کو جھنجوڑ رہا ہے کہ سو نشستوں پر کامیابی کا دعویٰ کرنے والے کیسی آر کو تین سو کروڑ روپے خرچ کر کے جلسہ منعقل کرنے کی ضرورت کیوں پڑی کیا کسی آر اس جلسے کے ذریعے اپنے خول و فیل کے فرق کو مٹانے کے لیے پچیس لاکھ افراد کا مجمع جمع کرنا چاہتے ہیں یا پھر جلسے عام کے ذریعے عوام کے سامنے اپنی نئی حکمت عملی اور نئے اعلانات کے ذریعے عوام کو ایک بار پھر خوش کرنا چاہتے ہیں لیکن کیسی آر نے ان کے چیف نسر بننے کے بعد اتنے اعلانات کی ہیں اس میں کئی اعلانات خود کیسی آر کو بھی یاد نہیں ہوں گے کیسی آر نے پندرہ اگز تک گھر گھر پینے کے پانی فراہم کرنے کے بغیر اوٹ نہ مانگنے کا بھی اعلان کیا تھا گھر گھر پینے کا پانی تو نہیں دے سکے دو سپٹمبر کو عوام سے اوٹ مانگنے کے لیے تیار ہو گئے ڈبل بیڈ روم مشن کاکتیا کے ذریعے چیلوں کی صفائق کا وعدہ بھی پورا کرنے میں وہ ناکام رہے ہیں ایس تی ایس تی بی سی اور اخنیتوں کی بہبودی پر پچاس ہزار کروڑ روپے خرچ کرنے کا اعلان کیا تھا اس پر بھی کھرے نہیں اترے اخنیتوں کو بارہ فیصد ایس تی کو دس فیصد تحفظات کا مسئلہ جو کانتوں برقرار ہے ہیدر آباد کو عالمی طرز کا شہر بنانے کا دعویٰ بھی پورا نہ ہو سکا ملک کو فاضل بجٹ والی تیلنگانہ ریاست دو لاکھ کروڑ سے زائد کی مخروض بن چکی ہے ایسا نہیں ہے کہ کیسی آر نے چار سالوں میں کچھ نہیں کیا برقی پیداوارمی اضافہ کے بغیر چوبیس گھنٹے کسانوں کو مفت برقی سر برا کی ہے بے روزگاروں کو ملازمت فراہم نہ کرتے ہوئے حال ہی میں نئے زنرل سسٹم قائم کرنے میں بھی وہ کامیاب ہوئے ہیں کیجی تا پی جی اسکیم اعلان کو عملی جمع پہنانے کے بجائے ایس سی ایس ٹی بی سی اور اخلیتوں کے لیے الاہدہ اخامت سکولز قائم کیے ہیں تیلنگانہ کے پچاسی فیصد آبادی پسماندہ ہے اس لیے ان کے ساتھ پوری ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماہنا ایک ہزار روپے وظیفہ اور تہواروں کے موقع پر کپڑے تقسیم کیے گئے اور کھانے کا انتظام کرتے ہوئے عوام کو خوش کیا گیا خاندانی پیشے والوں کے لیے بھیڑ بکریاں اور بڑے جانور کی تقسیم بھی کیسی آر نے کی تاکہ پچھڑے طبخات اپنے خاندانی پیشے سے دوبارہ جڑ سکیں کیسی آر نے اعلانات کے ذریعے ہر طبقے کو خوش کیا ہے دو سپٹمبر کو کیسی آر اپنی تقریر کے ذریعے عوام کا کتنا اعتماد حاصل کریں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کیسی آر اپنی کارکردگی کی قامیوں پر پردہ دالنے کے لیے تقریر کریں گے یا پھر عوام سے انہیں دوبارہ اختدار سوپتے ہوئے مزید وقت دینے کا مطالبہ کریں گے کیونکہ کیسی آر کے اصل بہت عوام ہیں ٹی ایر ایس پارٹی کے اتوار کو ہونے والے جلسے عام کے لیے بیس ہزار پولیس ملازمین سیکیورٹی کے فرائز انجام دیں گے ایڈیشنیل ڈیریکٹر جنرل پولیس جیتندرہ کمیشنر پولیس رچا کنڈا مہج بگوت ایڈیشنیل کمیشنر ٹرافک انیل کمار نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بات بتائی انہوں نے بتایا کہ جلسے کی سیکیورٹی کے انتظامات رچا کنڈا پولیس کمیشنر کے تحت ہوں گے شہرشین کی سیکیورٹی آئی جی دگل کو دی گئی ہے جلسے کے لیے بیس پارکنگ سلائٹس مختص کیے گئے ہیں عوام سے کہا گیا کہ اتوار کے دن آؤٹر رنگ روٹ کا استعمال نہ کریں جلسے کے لیے تقریباً دوہزار سی سی ٹی وی کیمبرے نصب کیے گئے ہیں کمیشنر پولیس حدر آباد رچا کنڈا سبر آباد سیکیورٹی کے لیے تال میل کریں گے جلسے گا کے انتظامات خطیعت پا چکے ہیں جلسے کے مقام پر باریج بھی ہوئی ہے ایسی اتلاع ملی ہے اکڑا فنکشن پلیس لہو 20 پارکنگ پلیسیز پیٹیاں مو مطم سٹیٹ نوانچی اکڑا اکڑا نوانچی ورکرز وستنائی وارکوسم سپریٹ سپریٹ پارکنگ گوڑا پیٹیاں مو اوکا پلاان تیار چیٹم جرگیندی اٹلا میرے چوزتے ہیدی مطم پلاان میمو شوشل میڈیا لگوڑا پیٹیاں مو تروا تا نننہ اوکا ٹرافک ایڈوائزری گوڑا اچھا مو یاورو اکڑا نننچی وچشین اپڑا اکڑا پارکنگ چیئی آلی اے روٹ فالو چیئی آلی اے میے پریکاوشنس تھیسکو آلی ایٹلا وٹا ڈونٹس آلسو اے میے چیئ گوڑ دو ادھی گوڑا منا کمپلیٹ کا چیٹم جرگیندی تروا تا اکڑا فنکشن پلیس لہو گڑا میٹنگ پلیس لہو بیری کٹیم چیسیاں مو ریڈیئرز تھیار چیسیاں مو سو دات اندروں اکڑا وچشی مانچی گا کچو نی میٹنگ اٹینڈ چیئ وچش اکڑا سیکیوریٹی رینجمنٹس کڑا چیسد نامو سیکیوریٹی چیکس کڑا اوٹائی اندروں کورپریٹ چیئی آلی ای کاری کرتا لیور اکڑا وچشنارو والکی سیپٹی تروا تا پری پلو اپ ٹراپک آ وددشم تو آ جلالو کڑا ٹراپک کوشم وال بادرطا کوشم ایراجمنٹس ہوں ٹراکٹر کوشم کهوال ای روزو راتری 12 کلوک داکا اونلی پرمیشن ریپو اکڑا کڑا سٹیٹ لو ٹراکٹرس ٹو جوارے نا بھائل دیرتے والنی اده یونیٹ لو جلال کاروچشو کمیس ریٹ کاروچشو آکرنے آپی اینکو ویرے ویہیکل اکڑا پمپی چاہل آنی آرگنایزرس کی کڑا انام ریکویسٹ جیڑم جرگین تروا تا slow moving vehicles ٹراکٹرز دو پاٹی آده کڑا ای ایراجمنٹس پیشلی ORR مد ٹراکٹرس ان slow moving vehicles والکی انمتی لے دو کبتی آ ویہیکلز نی کڑا we are not allowing specifically تیلگو وہ انگریزی زبان میں تحریر کی گئی ہیدرباد جو اردو کا شہر ہے اور یا صدر میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقع فاصل ہے ایک بھی سرکاری اشتہار banner holding cutout اردو میں نظر نہیں آیا 40 وی نے شہر کے وسیطر حصے میں ان hoardings و banners کا جازہ لیا میک میں کی جانی سے تقریباً پانچ ہزار سزار فلکسیز banners وغیرہ لگائے گئے ہیں جس میں اردو شامل نہیں ہے صدر پی سی سی اتم کمارڈی نے کہا کہ کانگریس اختیار میں آنے کے بعد KCR کی بدونوانیوں کی مکمل تحقیقات کرائے گی گاندی ون میں بوستے پر کارکنوں سے ٹیلی کانفرنس منقد کرتے ہوئے اتم کمارڈی نے موجودہ سیاسی صورتی حال پر تبادلے خیال کیا انہوں نے کہا کہ ادشتہ چار سال سے KCR نے ریاست کو لوٹ لیا ہے اور اسی رقم سے جلسہ منقد کیا جا رہا ہے عوام سے لوٹیوے رقم عوام کو دیتے ہوئے جلسے میں عوام کو جمع کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جلسے منقد کرنے کے لیے تین سو کروڑ روپے خرچ کیا جا رہے ہیں اتم کمارڈی نے کہا کہ KCR کے پاس عوام کی بہبودی کے پروگراموں کے لیے تو رقم نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ اس بار انتخابات میں کانگریس کی کامیابی یقینی ہے دوسری طرف کانگریس کالیڈر ریونت رڈی نے مطالبہ کیا ہے کہ KCR اور ان کے وزراء کے خلاف خانونی کاروائی کی جائے میڑا سے بات کرتے ہوئے ریونت رڈی نے کہا کہ وزیرالہ نے کھلے عام اعلان کیا کہ ہر دیہات سے ایک ٹریکٹر جلسے کے لیے آنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ٹریکٹر کا استعمال صرف ذریع کاموں کے لیے ہے عوام کے سفر کے لیے نہیں یہ موٹر ویکل ایک کے خلاف ورزی ہے ٹول گیٹ پر یومیا آمدنی کے حساب سے رقم لے کر ٹول گیٹ مفت کیا گیا ہے جلسے کے انتظامات کے لیے آوٹر رنگ روڈ کی سڑک کو متاثر کیا گیا درختوں کو کٹا گیا عودے دار ٹیارس کارکون کی طرح کام کر رہے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ عدالت کو از خود نوٹ لیتے ہوئے کاروائی کرنی چاہیے خواہدہ مجلس اکبر ادنی نویسی کی جستجو اور نماندگی سے حلقہ سملی چندران گوٹے میں مزید سو کرول باون لاکھ روپے کے ترخیاتی کاموں کا سنگے بنیاد اور افتتہ عمل میں آیا بلدی ڈیویجن اپورے میں چھے سی کرول بیس لاکھ روپے کے لاغت کے مختلف کاموں کا سنگے بنیاد اور افتتہ عمل میں آیا ان کاموں میں چندران گوٹہ فلائی اوور کی توسی مرکی نالے کی گلچن اقبال کارونیتہ ارندتین اگر کارونیتہ توسی پھول باگ میں بستی دوا خانے کا افتتہ انجام کیا گیا دوسرے ڈیویجن میں بھی ترخیاتی کاموں کا سنگے بنیاد رکھا گیا اور کئی کاموں کا افتتہ عمل میں آیا بلدی ڈیویجن جنگمیٹ میں چودہ کرول 32 لاکھ روپے کے لاغت سے مختلف ترخیاتی کاموں کا افتتہ انجام کیا گیا اکبر ویسی نے گلچن اقبال کارونی سے اپنے دورے کا آغاز کیا اور مختلف مقامات پر عوام سے فردن فردن ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی سماعت کی خائد مجلس کا جگہ جگہ مقام عوام کی جانب سے والہانہ استقبال کیا گیا اور بکثرت گلپوشی کی گئی ملیسی کارپوریٹرز اور کارکنوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی موسیقی 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 صدر بی سی سی اتم کمار اڈی نے کہا ہے کہ ان ایس یو آئی کارکن کانگریس کی طاقت ہیں پر کاشم ہال میں ان ایس یو آئی کی دوستی پار صدر منتخب ہونے والے بی ونکٹ کی حل ورداری تقریب کے موقع پر اتم کمار اڈی نے کہا کہ اس پار انتخابات میں ان ایس یو آئی سے بھی ٹکٹ دینے پر غور کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ طلبہ کی فیز باز اداگی اور بیروزگاروں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے کیسی آر کے پاس فنڈز نہیں ہیں لیکن کانٹریکٹرز کو رخم جاری کی جاتی ہے گزشتہ چار سال سے کہ سی آر روزگار فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس اقتدار میں آتے ہی طلبہ اور بیروزگاروں کا مسئلہ حل کیا جائے گا اور جو بیروزگار ہیں ان کو تین ہزار روپے بیروزگاری بھتہ دیا جائے گا سابق رکھن رجل سبا وی حنمت راؤ نے کہا کہ یہ ٹی آر ایس کی آخری میٹنگ ہوگی میڈے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شکست کے خوف اور اپنے فرزند کو وزیلالہ بنانے کے لیے وہ خابل از وقت انتخابات کروانا چاہتے ہیں جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے رقم پانی کی طرح بہائی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ وقت آ چکا ہے کہ پس مہندہ طبقات کو متعید ہو کر کیسی آر کو اقتدار سے بے دقل کرنا ہوگا ورنہ اس آمیرانہ حکومت کو اور بھی برداشت کرنا پڑے گا حکومت نے بلاخر اردو اکیڈمی کے صدرنشین کے تخرر کا اعلان کر دیا ہے رحمدین انساری اردو اکیڈمی کے صدرنشین بنایا گئے ہیں وزیلالہ کے دفتر سے جاری کردہ ایک علامیہ میں یہ بات بتائے گئی جس میں کہا گا کہ وزیلالہ کے چندرہ شکھراؤ نے رحمدین انساری کو تلنگانہ سٹیٹ اردو اکیڈمی کے صدرنشین مخرڑ کیا ہے رحمدین انساری نے پرگتی بھون میں وزیلالہ سے ملاقات کی اور اظہاری تشکر کیا وزیلالہ کے دو جون دوہزار چودہ کو تلنگانہ کی تشکیل کے بعد اردو اکیڈمی کے صدرنشین کا یہ پہلا انتخاب ہے رحمدین انساری دوہزار چھے سے دوہزار نو تک متحدہ آنت اپردیش میں اردو اکیڈمی کے صدرنشین رہ چکے ہیں اس وقت اردو اکیڈمی کا بجل چھ بیس کروڑ چالیس لاکھ روپے تھا اسکولرشپس کی اجرائی کمپیوٹر سنٹر کے خیام اور دوسرے کام بھی انجام دیئے گئے تھے ملک میں صحافت کی آزادی کے لیے صحافیوں نے ایک روزہ احتجاج منظم کیا انڈین جنرلس یونین کی اپیل پر تمام لیاستوں میں احتجاج کیا گیا ہیدرباد میں آئی جی یو کی ملحقہ صحافیوں کے تنظیم ٹی او ڈی بلو جی نے احتجاجی رالی کا احتمام کیا جو بشیرباق سے مجسمہ امبیٹ کر ٹرینگمنٹ پہنچ کر اختتام کو پہنچی ملک میں صحافت کی آزادی اور اظہار قیال کی آزادی کو حکومت کی طرح سے دبانے کی مخالفت کی گئی صحافیوں پر ہو رہے ہملوں کے خلاف احتجاج کیا گیا شرکہ نے مرکزی و رحیستی حکومتوں کے خلاف نعرے بازی کی جمہوریت کے استقام کے لیے آزادی صحافت کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا تیلنگانہ و آندھا پردیش کے مختلف شہروں ازلا مستخر پر بھی صحافیوں نے مظاہرے کیے صحافیوں کی تنظیم کے خواہدین کیسر نیواز رڈی ڈی امر نریندر رڈی ایم ماجد و رہا تلی اور دوسروں نے ان احتجاجی ڈالیوں سے خطاب کیا صدرنشین وقبور محمد سلیم اور بورٹ کے سیو شاہنواز خاسم نے خجوس کے کران فور پر شعب قضاق کی نوتزن نو شدہ بلوک کا فتح انجام دیا انہوں نے بتایا کہ میرے سیٹیفیکٹ کی نہ صرف اسٹاف میں اضافہ کیا گیا ہے بلکہ کمپیوٹرز بھی زائد لگائے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے میرے سیٹیفیکٹ کی اجرائی کے لیے لی جانے والی فیز میں اضافہ کا اعلان کیا محمد سلیم نے بتا کہ تتکال کے تحت تین سو روپے کے بجائے چار سو روپے لیے جائیں گے اور اسی دن اجرائی کی جائے گی اور عام زنوں میں دوسر کے بجائے تین سو روپے فیز رکھی گئی ہے اور دو تا تین دن میں سیٹیفیکٹ کی اجرائی کو یقینی بنایا جائے گا خزات کا جو انیگریشن ہوا کیونکہ خزات میں جو ہے تین دن میں تتکال دینے کا احیٰ تھا ابھی جو ہے نا سیم ڈیٹ پہ شام تک تتکال میں دے دینا سیٹیفیکٹ بلکے ہم لوگ پرینٹرز بڑھا چار اور جو ہے کمپیٹر بڑھا دیئے سٹاف کو بڑھا دیئے اور آفیس کو جو ہے نئے تریخے سے جیسا پاسپورٹ آفیس میں سسٹم ہے اس تریخے سے ہمارے پاس بھی جو نا یہ کریں اور بیچ میں کوئی بروکر نہیں چاہیے ہمارے کو سیدھا سیدھا جو ہے کانٹر پہ پیسے دینا سیٹیفیکٹ لے لنا اپنا اور جو ہے سیٹیفیکٹ سیم ٹائم پہ انشاءاللہ مل جائے گا پبلک کو جو تتکال کا ہے آٹھ نری کا جو ہے آٹ دن دس دن ایسا لگتے تھے سیکنڈے وہ بھی انشاءاللہ شام تک وہ بھی ملنے کی کوشش کر دیں گے اس کے لئے بھی ایک سو روپے بڑھا دیئے سم تین سو روپے اس کے لئے چار سو روپے اس کے لئے یہاں پر دھنتے بازیاں نہیں ہونا کوئی بروکرس نہیں چاہیے لوگوں کو تکلیب نہیں ہونا عوام کو سیدھا سیدھا کام ہونا بھلکے ہم لوگ یہ کانٹر آج اناغریشن کرے ہم لوگ اور وہ بھی فس فلور پہ تھا کیونکہ لیڈیز آتے جائنٹس آتے تو اوپر رہنے سے چھڑھانیاں اگر آئیسا غلط ماہول ہوتا بھلکے ہم نیچے ہی گرانڈ فلور پہ رکھیں نیچے اچھے طریقے سے بنا کے سیٹنگ ایرجمنٹ اگرہ پبلک کو پرابلم نہیں ہونا بھلکے گرانڈ فلور پہ کریں اور انشاءاللہ فاس سرویس دیں گے ہم لوگ سیکیٹر ملازمی نے نئے پنچن سکیم کے خلاف اتجاج کر ملازمی نے چودہ سال سے شروع کی گئی سیکیپیس سکیم کے خلاف نارے لگائے ایک ام سپتمبر دوہزار چار کو سکیم شروع کی گئی تھی اور اسی دن کو یوم سہا کے طور پر مناتے ہوئے رالی نکالے گئی ان کا کہنا تھا کہ ملازمی اس سکیم سے چھوٹکارا پانے کے لیے چودہ سال سے کوشش کر رہے ہیں غریہ ستی ڈی جی پی مہندر اڈی نے انچالیز ڈی ایس پیس و تیرہ ایڈیشنل ڈی سی پیس کے تبادلے کیے ہیں اے سی پی آسیب نگر اشوک جگرورتی کا تبادلہ کیا گیا اور انہیں اے سی پی راجندر نگر مقرر کیا گیا ہے ٹرافک ڈی ایس پی بھونگیر عبد الرشید کو اے سی پی فلکتما مقرر کیا گیا ہے ایڈیشنل ڈی سی پی غوظمی الدین کا تبادلہ سبرباد کمیشنریٹ میں کیا گیا ان کی جگہ او ایزی رچا کنڈا سید رفیق کو ایڈیشنل ڈی سی پی سوزون مقرر کیا گیا ہے ایڈیشنل ڈی سی پی ٹرافک تاج الدین کا رچا کنڈا تبادلہ کیا گیا ہے رکن سملی مجلس احمد بلالہ نے ٹی وی ٹاور کے اخمے واقع آسمنگر میں پانی کی نئی پائر پلائن کا فیتہ تانجام دیا اور نئی سیمی ٹوٹ کا سنگیپون یاد رکھا انہوں نے اس موقع پر مقام عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کی سماعت کی اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز اور کارکنوں کے علاوہ دوسرے خائدین بھی موجود تھے اپریل دوہزار سترہ میں راجندہ نگر میں واقع مغل اپارٹمنٹ میں ہوئے ختل کے مومے گاہل کرتے ہوئے ملزم کو بینگلور سے گرفتار کیا گیا ہے ایسی پی اے شوک نے بتایا کہ رقم لندین کے چنازے میں نسار احمد نے اپنے ساتھ کی امتیاز احمد پروزنی پتھر سے حملہ کرتے ہوئے خاتل کر دیا تھا خاتل کے بعد نسار بینگلور فرار ہوا تھا راجندہ نگر پولیس کی ٹیم نے نسار کو بینگلور سے گرفتار کرتے ہوئے ہیدرباد منتقل کیا مہت میں آپکارینش شہر میں ممنوڈرکس کی ایک اور سرخنہ کو گرفتار کیا ہے تحصیلات کے مطابق افریق ملک گھانا کے ساکن پیٹر کلیچی مختے کے علاقے میں ٹرکس فروغ کر رہا تھا باخبر اطلاع ملنے پر پولیس نے پیٹر کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے خبزے سے سو گرام کوکین اور ایک لاکھ روپے کی نرد رخم صف کی ہے پیٹر کو عدالی تحویل میں دے دیا گیا ہے حبیب نگر پولیس نے سرخے کی وارداتوں میں ملوی سے خاتون کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بتا کہ افضل ساگر کے ساکین بھاگ علشمی نے درگا یوسفین میں احمد فیاض نامی خاتون کی پرس کا سرخا کیا تھا پرس میں ایک طولے کے سونے کالچھا آدھو سے زیورات تھے بھاگ علشمی آٹھ اسی بسوں میں بھی سرخے کی واردات میں انجام دیا کرتی تھیں پولیس نے بھاگ علشمی کے خبزے سے تقریباً تین لاکھ روپے کے مسلوخہ زیورات کو ضب کیا ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بات پھر نظر دالتے ہیں کونگل کلا میں ٹی ایر ایس کے پرگتی نویجنا جلسے کی تیاریاں مکمل کابین اجلاس میں اسمبلی تحلیل اور دیگر نئے فیصلے متوقع محق میں برخی کے ملازمین کو 35% نئی پی آر سی کا اعلان تیلنگانہ ملک میں فاضل بجٹ فالی ریاست ترحقیم نمبر ون کے سی آر کا خطاب تیلنگانہ اسمبلی حلقوں کی فیرستے راہ دہندگان پر نظر ثانی کے لیے خصوصی مہم نمبر تک مکمل کرنے مرکزی الیکشن کمیشن کی ہدایت اختدار میں آتے ہی کہ سی آر کی بدنوانیوں کی تحقیقات کرائی جائے گی بدنوانیوں کی رقم سے جلسہ منعقد کرنے اتم کمارڈی کا الزام چندران گھٹے میں سو کروڑ باون لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کا سنگے بنیاد اور افتتہ خائد مجلس اکبر الدین اویسی کی دستجو اور نمائندگی سے حلقہ ترقی کی مثال اور گزشتہ سال راجندرنگر میں ہوئے قتل کا مومہ حل ملزم بینگلورز سے گرفتار اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ